السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس وید نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امیدہ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کا تھامنیل دکھا جاہاں میں دوستوں کے ساتھ پانچ ان سٹوکز کا ذکر کروں گا جو فیوچر میں آپ کو کافی اچھا کیپٹل گیند دکھا سکتے ہیں اس ٹائم وہ سٹوکز اپنے 52 ویک لوگ کے پاس بلکل ٹریڈ کر رہے ہیں دو یا تین مارچ کو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو پاکستان کی میٹنگ ہے اس میں جو آئی ایم ایف کا پروگرام اور جو لون پاکستان کو دیا جانا ہے وہ کنفرم ہو جائے گا تو مجھے امیدہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند لے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند لے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اپنی ویڈیو کا آغاز مارکیٹ کی آج کی پرفارمنسیں کر لیتے ہیں تو مارکیٹ نے آج 97.60 پوائنٹس لوس کی ہے نیگٹیو پرفارم کی ہے مارکیٹ اوپن ہوتے ساتھ ہی مارکیٹ 300 پوائنٹ نیگٹیو میں چلی گی تھی لیکن جب سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا کہ پنجاب اور کے پی کے لیکشن کروا دیے جائیں اس کے بعد مارکیٹ نے ریکاور کیا اور مارکیٹ کچھ ٹائم کے لیے پوزیٹیو بھی مارکیٹ نے پرفارم کیا تھوڑے اور اس کے بعد مارکیٹ نے جو کلوزنگ ہے وہ نیگٹیو میں دیئے ٹوپ ایکٹیف سٹوکس کی بات کر لیں تو WTL, The Hub Power Company, MLCF, Synergy, MCB, TRG, OGDC, BIPL, PPL اور MEBL میں سب زیادہ نمبر آف شیرہ ٹریڈ ہوئیں سرکیٹ بریکر کی بات کر لیں تو چار سٹوکس میں آج اپر کیاپ لگا ہے اور نو سٹوکس میں آج لور کیاپ لگا ہے مارکیٹ سمری کی بات کر لیں تو کمرشل بینگنگ سیکٹر میں BAFL, MEBL, MCB اور HBL نے پوزیٹیو برفارم کیا بقاہ تمام بینگس نے آج نیگٹیو برفارم کیا ہے فرٹیلائزر سیکٹر کی بات کر لیں تو FFC نے اور انگرو فرٹیلائزر نے آج پوزیٹیو برفارم کیا ہے پویلائنڈ گیس سیکٹر میں ماری پٹرولیوں نے پوزیٹیو برفارم کیا ہے ٹکنالوجی سیکٹر میں تی آر کی نے پوزیٹیو برفارم کیا ہے سیمنٹ سیکٹر نے آورال آج نیگٹیو برفارم کیا ہے پاور سیکٹر نے بھی آورال آج پوزیٹیو برفارم کیا ہے کیمیکل سیکٹر میں لوڈ کے ایم, ای پی سی ایل اور کول گیٹ نے آج پوزیٹیو برفارم کیا ہے آٹوموبیل سیکٹر میں ملے ٹریکٹر نے پوزیٹیو پرفارم کی ہے آئلینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں ایس این جی پی اور شیل نے نیگٹیو پرفارم کی ہے فوڈ سیکٹر میں نیسلے نے پوزیٹیو پرفارم کی ہے پی ای سی ال نے نیگٹیو پرفارم کی ہے ٹوپ کانٹریبیٹرز کی بات کر لیں تو مارکیڈ میں سب زیادہ پوزیٹیو پوائنٹ آج تی آر جی نے کانٹریبیوٹ کی ہے دوسرے نمبر پر نیسلے ہے تیسرے نمبر پر ایچ بی ایل ہے مارکیڈ میں سب زیادہ نیگٹیو پوائنٹ آج او جی ڈی سی نے کانٹریبیوٹ کی ہے دوسرے نمبر پر پی پی ایل ہے اور تیسرے نمبر پر لکسی منٹ ہے اپنے آج کے پانچ ٹوپ کیپٹل گین سٹوکز کی بات کر لیں جن میں فیوچر میں سب زیادہ کیپٹل گین آپ کو دیکھنے کے مل سکتا ہے اور پروفیٹ ٹیکنگ کا آپ کے پاس یہ لاس چانس ہے پہلے نمبر پر پی ایس او ہے دوسرے نمبر پر ایون سی اون ہے تیسرے نمبر پر انٹرلوپ پاکستان ہے چوتھے نمبر پر میزان بینک ہے اور پانچھے نمبر پر نشاعت چونیاں پاور لیمیٹیڈ ہے پاکستان سٹیٹ آئل کا یہ 20 سال کا چارٹ ہمارے سامنے ہے سٹوک کا جو ریسنٹ آئی ہے وہ 192.78 روپیز کا ہے کرنٹلی سٹوک 112.82 روپیز پہ ٹریڈ کار رہا ہے ارننگ پر شیر 107.93 ہے پرائز ٹو ارننگ ریشو 1.05 ہے کمپنی کی بک ویلیو 462.03 ہے پرائز ٹو بک ویلیو 0.31 ہے مارکیڈ کے 52.97 بلین ہے فری فلوٹ 45 پرسنٹ ہے پی ایس او کی ڈیویڈ یلد 6.94 پرسنٹ ہے دو ہزار بائیس میں پی ایس او نے 10 روپیز پر شیر اپنے شیر ہولڈرز میں ڈیویڈ پی آؤٹ 52 ویگ لوگ ہی بات کریں تو پی ایس او کا 52 ویگ لو 109.81 روپیز ہے کرنٹلی سٹوک 112.82 روپیز پہ ٹریڈ کار رہا ہے 52 ویگ ہائی سٹوک کا 196.50 روپیز ہے دوسرا سٹوک ہمارے پاس ایوی این ہے ونسی آن لیمٹیڈی ہے 20 سال کا اس کا چارٹ ہمارے سامنے ہے سٹوک کا جو ریسنٹ ہائی ہے وہ 81.63 روپیز کا ہے کرنٹلی سٹوک 62.21 روپیز پہ ٹریڈ کار رہا ہے پرائیس ٹو ارننگ ریشو 8.86 ہے جبکہ ارننگ پر شیر 7.02 روپیز ہے بک ویلیو 24.29 ہے پرائیس ٹو بک ویلیو 3.07 ہے ہمارے کیڈ کیپ 20.36 بلین ہے فری فلو 29.77 پرسنٹ ہے ایوان سی آن کا 52 ویگ لو 58.91 روپیز ہے کرنٹ ٹریڈنگ پرائیس 62.21 ہے جبکہ 52 ویگ آئی 110.10 روپیز ہے اس کو لازمی بائے کریں اپنے پورٹفولیو کو حساب ہمیں یہ فیوچر میں سٹوک آپ کو کافی اچھا capital gain دکھانے جا رہے ہیں نیکسٹ سٹوک ہمارے پاس ILP ہے انٹرلوپ لیمیٹیڈ یہ بیسکلی ٹیکسٹائل سیکٹر کا سٹوک ہے اور کافی زیادہ جو ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کرتے ہیں سٹوک کا 20 سال کا چارٹ ہمارے سامنے ہیں سٹوک کا جو ریسنٹ ہائی ہے وہ 60 روپیز کے کرنٹلی سٹوک 49.12 روپیز پہ ٹریڈ گار ہے ارننگ پر شیئر انٹرلوپ کا 13.72 ہے پرائس ٹو ارننگ ریشو 3.58 ہے بک ویلیو 36.72 ہے پرائس ٹو بک ویلیو 1.54 ہے مارکیٹ کے 45.89 بلین ہے فری فلوٹ 15% ہے ڈیویڈن ییلڈ سٹوک کی 3.53 پرسنٹ ہے اس کے علاوہ ونس یوں اپنے شیئر ہولڈرز میں اس کے علاوہ انٹرلوپ اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے بونس شیئر بھی اناؤنس کرتا ہے جیسا کہ آپ کو باتا تمام ٹیکسٹائل سیکٹر کی سیلز میں کافی زیادہ ڈکلائن آیا ہے گولہ امر ٹیکسٹائل مل کا جو پروفیٹ ہے اس میں بھی 41% تک کم ہی آگئی ہے ریسنڈلی جو ان کی فائننچر ریپورٹ آئی ہے لیکن انٹرلوپ کی جو ارننگز ہیں اور سیلز ہیں اس میں دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے سٹوک کا 52 ویک لو 47.50 روپیز ہے اور کرنٹ ٹریڈنگ پرائس 49.12 روپیز ہے 52 ویک ہائی آئی ایل پی کا 78 روپیز کا تو اس سٹوک کو بھی آپ بھائے کریں یہ فیوچر میں آپ کو کافی زیادہ کیپیٹل گین دکھانے جا رہا ہے نیکسٹ ٹوک ہمارے پاس ایمی بی ایل ایمیزان بینک لیمیٹیڈ یہ 20 سال کا روک کا ریسنٹ آئی 113.59 روپیز کا کرنٹلی سٹوک 95 روپیز پر ٹریڈ کار رہا ہے مزان بینک کا ارننگ پر شیئر 25.15 روپیز ہے پرائس ٹو ارننگ ریشو 3.78 ہے بوک ویلیو 58 ہے پرائس ٹو بوک ویلیو 1.72 ہے ارکیٹ کیاپ 170.01 بلین ہے فری فلو 25% ہے ڈیویرینڈ ییل 8.54 پرسنٹ ہے 2022 میں مزان بینک نے اپنے شیئر ہولڈرز میں 10.50 روپیز پر شیئر ڈیویرینڈ پی آؤٹ کیا اس کے علاوہ مزان بینک اپنے شیئر ہولڈرز میں بونس شیئر بھی پی آؤٹ کرتا ہے 52 ویک لوگ ہی بات کریں تو مزان بینک کا 52 ویک لوگ 85.70 روپیز ہے اور 52 ویک ہائی 147.40 روپیز ہے فری سٹوک اپنے 52 ویک لوگ کے بلکل پاس ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ رائٹ ٹائم ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا آپ اس کو بائک کریں اور ہولڈ کریں یہ سٹوک آپ کو فیوچر میں کافی اچھا کیپٹل گین دکھانے جا رہے ہیں آخری سٹوک ہمارے پاس NCPL ہے NCPL کی نے ریسنٹلی اپنے فانانشن ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں NCPL کی سیلز اور پروفٹ میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملے ہیں لیکن NCPL نے اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے کوئی ڈیورنٹ اناؤنسمنٹ نہیں کی جس کی وجہ سے اس کی شیئر کی پرائس میں مائنر سی کمی آئی ہے سٹوک کا ریسنٹ ہائی 16 روپیز کا ہے اور کرنٹلی سٹوک 13.85 روپیز پر ٹریڈ کر رہے ہیں ارننگ پر شیئر 8.65 ہے پرائس ٹو ارننگ ریشو 1.60 ہے بک ویلیو 57.86 ہے پرائس ٹو بک ویلیو 0.25 ہے مارکیٹ کے 5.09 بلین ہے فری فلوٹ 65% ہے ڈیورنٹ یل سٹوک کی 70.27 پرسنٹ ہے لاسٹ یئر EPCL نے 2022 میں اپنے شیئر ہولڈرز میں 10 روپیز پر شیئر ڈیورنٹ پی آؤٹ کیا سٹوک کا 52 ویک لو 12.70 روپیز اور کرنٹلی سٹوک 13.85 روپیز پر ٹریڈ کر رہے ہیں 52 ویک ہائی NCPL کا 27.24 روپیز تو آپ اس سٹوک کو بھی بائے کریں اپنے پورٹفولیو حصہ بنائی ہے سٹوک آپ کو فیوچر میں کافی اچھا capital gain بھی دکھانے جا رہا ہے اور انشاءال اور آنے والے جو اس کے quarters ہوں گے اس میں اپنے شیئر ڈیورنٹ کی بھی announcement کرے گا تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند لائی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسی طرح کی informative ویڈیو میں تمام دوست